اسلام علیکم میرے باشور دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیو گروپ کے کون سے ایسے ریپورٹر ہیں جنہوں نے خبر دی ایمان خان صاحب کے اور ان کے اہل خانہ کے خلاف اور بعد ازاں ان کو اس پر مازد کرنا پڑی روزنامہ جنگ کے اندر یہ مازدنامہ چھپا اس پر کیا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاؤں گا کہ یہ ریپورٹر کس بڑے صحافی کے صاحبزادیں ہیں اور ساتھ میں ہی فواد چوئی صاحب نے آج جو بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جیو کے دو اینکر جیسے ہیں جو کنسٹنسی دے رہے ہیں نون لی کو وہ دو اینکر کون ہیں اور یہ بات کیا ہے یہ سلسلہ کیا ہے آج کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں میری آپ ویڈیوز کو یوٹیوب اور میرے فیس بک پیچ پر بھی دیکھ سکتے ہیں میں سب سے پہلے ارز کر رہا تھا کہ آج جیو گروپ کی جو اخبار ہیں انگلیش اخبار انیس جون میں انیس جون کو خبر چھپی تھی فرا خان صاحبہ کے بارے میں اور پلس عمران خان صاحب اور ان کی عمران خان صاحب کی اہلیاں ہیں بشرا صاحبہ ان کے بارے میں خبر جو ہے اساس سے باجبات اور دیگر چیزوں کے بارے میں خبر چھپی تھی خبر چھپنے والے جو صحافی تھے دینیوز کے وہ تھے قاسم عباسی اور قاسم عباسی صاحب کی خبر کے اوپر جو گزرا ہوا کل ہے یعنی بیس تاریخ کو روزنا ما جنگ کے ایک مین پیچ پر نہیں بلکہ اندر والے پیچ پر تصیح چھپی ہے یعنی یہ مازد چھپی ہے اور انہوں نے بتایا کہ انیس جون کو جو خبر چھپی تھی اس میں بشرا خان صاحبہ کا نام لکھا گیا تھا لیکن وہ لکھا پتایا تو یہ گیا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کی اہلیاں ہیں اور ان کی کمپنیوں کے بارے میں یہ خبر تھی لیکن دراصل وہ فرا خان کی والدہ بشرا تھی اور ان دونوں کے نام مکس ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ خبر دے دی جس خبر پر یہ مازد ہوئی لیکن اس مازد کو پاکسن طریقہ انصاف نے قبول نہیں کیا فواد چوزی صاحب نے اس کو روزنامہ جنگ کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور ایک صحافی ہیں ایر وائے کے بیرو چیف ہیں خاور گومن صاحب انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ایک صحافی کون ہے قاسم عباسی جنہوں نے یہ خبر دی تھی جس پر روزنامہ جنگ نے مازد بھی کی قاسم عباسی معروف انویسٹیگیٹف جنرلسٹ انصار عباسی کے بیٹے ہیں اور انصار عباسی صاحب نے جب یہ بات خاور گومن صاحب نے کی تو خاور گومن صاحب نے ساتھ کہا کہ یہ انصار عباسی صاحب کی خبر ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو دی بیٹے نے اخبار میں چھاپی تو مازدت تو باپ کو کرنی چاہیے جس پر انصار عباسی صاحب نے کہا کہ قاسم باسی یعنی ان کے صاحبزادے جو خوابر گومن صاحب نے ان پر الزام لگا تو انہوں نے کہا کہ وہ میری ٹیم کے رکن نہیں ہیں اور اس پہ جو جیو کے ہمارے مسافی ہیں اور انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ ایک بڑا پن ہے کہ اگر خبر میں نام کی غلطی کی وجہ سے کچھ ہو گیا تو انہوں نے مازد کر لی جبکہ پاکستان تریکن صاحب نے یہ قبول نہیں کیا قاسم باسی نے اپنا موقع یہ دیا ہے کہ میں نے تو اس وقت یہ غلطی ہوگی تھی میں نے اس پہ مازد کر لی ہے اور میں نے اس وقت فواد چودری اور شہباز گل کو یہ سوال نامہ بھی بھیجا تھا لیکن ان دونوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا تھا اب دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جو میں نے اپنی ویڈیو کے شروع میں جس کا ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ دو اینکرز یو کیا ایسے ہیں جن پلزام جو فواد چودی صاحب نے کہا کہ کئی صحافی کئی اینکرز کنسلٹنسی دے رہے ہیں اور ان میں سے انہوں نے کہا جیو کے دو اینکرز ہیں خیر اب یہ جو بات ہے اس کے نیچے اگر آپ فواد چودی صاحب کے سٹویٹ کے نیچے جائیں تو آپ کو تفسریں بڑے زبردست ملیں گے کچھ لوگوں نے نام لکھے ہوئے ہیں بڑے بہت زیادہ ایک بند نے تو چودہ انصافیوں کے لیسے دے دی جس میں انہوں نے سلیم صافی صاحب حامد بیر صاحب منصور علی خان صاحب اور اسی طرح نصر جعوی صاحب تلد حسین یعنی کہ جو لوگ پاکستان تلکین صاحب پہ انہیں ذرا تنقید کرتے نظر آتے ہیں یا پاکستان تلکین صاحب کو یہ لگتا ہے کہ یہ انکرز جو ہیں یہ ہمارے خلاف بولتے ہیں کسی قیمہ پر کسی کے ایجنڈے پہ یا ان کو کوئی رشوت لگی ہوئی ہے خدانہ خاصتہ اس پہ بولتے ہیں تو آج فواد چودی صاحب نے ان پہ ہی یہ الزام لگایا ہے جیو پہ اور ابھی تک انہوں نے ان کے نام ڈسکلوز نہیں کی ہے لیکن نیچے جو ان کے کمنٹس اگر آپ پڑھیں تو لوگوں نے بہت سے واضح اشارے کی ہیں یعنی کہ اور دوسری بات یہ بتاتا چلوں کہ فواد چودی صاحب کا بھی چینلز کا بیک گرونڈ رہا ہے وہ اس سے پہلے نیو ٹی وی کے چینل پہ بقاعدہ پروگرام کا حصہ رہے ہیں اور پروگرام کیا کرتے تھے تجزیہ کار تھے اور بعد ازم پاکستان تلکین صاحب کے سیکرٹری اطلاعات بن گئے اور پھر وزیر اطلاعات بنے حکومت کے اندر لیکن وہ بڑے ہی اور توڑ حملے کرتے نظر آتے ہیں اور انہوں نے بڑا سنگین نظام لگایا جیو کے حوالے سے امید کی جاری کہ اندائنے والوں میں جیو کی طرف سے اس کی تردید نظر آئے گی اور کہا جائے گا مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ بتائیں کہ وہ دو اینکرز کون سے ہیں اگر آپ کو پتا ہے ان دو اینکرز کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ دو اینکرز کون سے ہیں تو آپ اس کے لیچے کمیٹس کر کے بتا سکتے ہیں اپنے میزون فرگولا جسدی زیادہ نگے مان